بلوچستان کی تحصیل تم کے علاقے کلاہو میں گزشتہ روز نیپس انگلیش لینگویج سینٹر کوہدہ عصابازار کے زیر احتمام سالانہ پروگرام بنقد ہوا پروگرام کے مہمان خاص علاقے کے سماجی شخصیت راشد سبز تھے پروگرام دو حصوں پر مشتمل تھا جن میں صبح طلبہ اور شام کے وقت طالبات کا سیشن ہوا ہے پروگرام میں طلبہ اور طالبات نے ٹیبلوز نات ڈراما اور بلوچی دو چاپی کر کے اپنے فن کا مظاہرہ کیا جبکہ خواتین کو با اختیار بنانے کی اہمیت کے موضوع پر سٹوڈنٹس نے تقریر کر کے موضوع پر روشنی ڈالی نیپس سینٹر کے ڈائریکٹر فدہ زمان نے خطاب میں کہا کہ اپریل دوہزار بائیس کو نیپس انگلیش لینگویج سینٹر کا قیام عمل میں لائے گیا ہمارا مقصد اپنے دور دراز کے پسماندہ علاقے میں تعلیم کو پھیلانا ہے کسی بھی معاشرے میں تعلیمی آفتہ لوگ ہوں تو وہ علاقہ بد امنی بد انوانی اور منشیات جیسے ناسور سے پاک ہوگا انہوں نے کہا کہ معاشرے میں تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ خواتین کا بھی اہم کردار ہے مزید دلچسپ معلومات اور خبروں سے آگاہ ہونے کے لیے گدروشیا پوائنٹ فیس بک پیج انسٹرگرام ٹویٹر کو فالو اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن دبانا نہ بھولیں